واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کس نمبر 29 اپنا اسلامی اسٹوڈیو صلاح الدین ایوبی کے دور کے واقعے نگاروں کی تحریروں میں ایک شخص صیف اللہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے سلطان ایوبی کی اطاعت کی ہے تو وہ صیف اللہ تھا سلطان ایوبی کے گہرے دوست اور دست راز بہاودین شداد کی اس ڈائری میں جو آج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے صیف اللہ کا ذکر ذرا تفصیل سے ملتا ہے یہ شخص جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد سترہ سال زندہ رہا واقعہ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے یہ آخری سترہ سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجاوری میں گزارے تھے اس نے وسیعت کی تھی کہ وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے مگر صیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا اور وہ وقت جلدی ہی آ گیا کہ اس قبرستان پر انسانوں نے بستی آباد کر لی اور قبرستان کا نام و نشان مٹا ڈالا تاریخی لحاظ سے صیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا اس وقت اس کا نام مگنانہ مریوس تھا اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب سلیبیوں کے پروپاگینڈے کے مطابق اسے یقین تھا کہ اسلام ایک قابل نفرت مذہب مسلمان ایک قابل نفرت فرقہ ہے جو عورتوں کا شہدائی اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے تاریخی لحاظ سے صیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا اس وقت اس کا نام مگنانہ مریوس تھا اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا اس سے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے لہٰذا مگنانہ مریوس جب کبھی مسلمان کا لفت سنتا تھا تو وہ نفرت سے تھوک دیا کرتا تھا وہ بے مثال جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو مگنانہ مریوس قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے صیف اللہ نے جنم لیا تاریخ میں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں جنہیں قتل کیا گیا یا جن پر قاتلانہ حملے ہوئے لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کی ان مادود چند شخصیتوں میں سے ہے جسے قتل کرنے کی کوششیں دشمنوں نے بھی کی اور اپنوں نے بھی بلکہ اپنوں نے اسے قتل کرنے کی غیروں سے زیادہ سازشیں کی یہ امر افسوسناک ہے کہ سلطان ایوبی کی داستان ایمان افروز کے ساتھ ساتھ ایمان فروشوں کی کہانی بھی چلتی ہے اسی لئے صلاح الدین ایوبی نے بارہا کہا تھا تاریخ اسلام وہ وقت جلدی دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی لیکن اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبی ان پر حکومت کریں گے آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں صیف اللہ کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سلطان ایوبی نے صلیبیوں کا متحدہ بیڑا بہرہ روم میں نظر آب و آتش کیا تھا ان کے کچھ بہری جہاز بچ کر نکل گئے تھے سلطان ایوبی بہرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہا اور سمندر میں سے زندہ نکلنے والے صلیبیوں کو گرفتار کرتا رہا ان میں سات لڑکیاں بھی تھی جن کا تفصیلی ذکر آپ سن چکے ہیں مصر میں سلطان کی سوڈانی سپاہ نے بغاوت کر دی جسے سلطان نے دبا لیا اسے سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی کمک بھی مل گئی وہ اب صلیبیوں کے عزائم کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا بہرہ روم کے پار روم شہر کے مضافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی ان میں شاہ اوگسٹن بھی تھا شاہ ریمانڈ اور شہنشاہ ہفتم کا بھائی روبرٹ بھی اس کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ایملی رکھ تھا وہ سلیبیوں کے اس متحدہ بیڑے کا کمانڈر تھا جو مصر پر فوج کشی کے لیے گیا تھا مگر سلاہ الدین ایوبی ان پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑا اور اس بیڑے کے ایک بھی سپاہی کو مصر کے ساحل پر قدم نہ رکھنے دیا مصر کے ساحل پر جو سلیبی پہنچے وہ سلطان ایوبی کے ہاتھ میں جنگی قیدی تھے سلیبیوں کی کانفرنس میں ایملی رکھ کے ہونٹ کانپ رہے تھے اس کا بیڑا غرق ہوئے پندرہ دن گزر گئے تھے وہ پندرہ دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا تھا سلطان ایوبی کے آتشی تیر اندازوں نے اس کے جہاز کے بادبان اور مستول جلا ڈالے تھے یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ملاہوں اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا اور وہ جہاز کو بچا لے گئے تھے مگر بادبانوں کے بغیر جہاز سمندر پر ڈولتا رہا پھر طوفان آ گیا اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی بہت سے بچے کچھ جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئی تھی یہ ایک موجزہ تھا کہ ایملی رکھ کا جہاز ڈولتا بھٹکتا ڈوب ڈوب کر ابرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا اس میں اس کے ملاہوں کا بھی کمال تھا انہوں نے چپووں کی زور پر جہاز کو قابو میں رکھا تھا ساحل پر پہنچتے ہی اس نے ان تمام ملاہوں اور سپاہیوں کو بے دریغ انام دیا سلیبی سربراہ وہیں اس کے منتظر تھے وہ اس پر غور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں دھوکہ کس نے دیا ہے ظاہر ہے کہ شک سڈانی سالار ناجی پر ہی ہو سکتا تھا اسی کے خط کے مطابق انہوں نے حملے کے لیے بیڑا روانہ کیا تھا مگر ان کے ساتھ ناجی کا تحریری رابطہ پہلے بھی موجود تھا انہوں نے ناجی کے اس خط کی تحریر پہلے دو خطوں سے ملائی تو انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی گڑھ بڑھ ہے انہوں نے کاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے مگر ان کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی انہیں یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے سازشی سالاروں کو خفیہ طریقے سے مروا دیا اور رات کی تاریخی میں گمنام قبروں میں دفن کر دیا تھا اور سلیبی سربراہوں اور بادشاہوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ جس خط پر انہوں نے بیڑا روانہ کیا تھا وہ خط ناجی کا ہی تھا مگر حملے کی تاریخ سلطان ایوبی نے تبدیل کر کے لکھی تھی جاسوسوں کو ایسی معلومات کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی ناظرین یہ کانفرنس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی ایملرک کے موں سے بات نہیں نکلتی تھی وہ شکست خوردہ تھا غصے میں بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا کانفرنس اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی رات کے وقت یہ تمام سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈبو رہے تھے ایک آدمی اس محفل میں آیا اس سے صرف ریمانڈ جانتا تھا وہ ریمانڈ کا قابل اعتماد جاسوس تھا وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا اس سے تھوڑی ہی دیر بعد سلیبیوں کا بیڑا آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بیڑا سلطان ایوبی کی قلیل فوج کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا یہ جاسوس مصر کے ساحل پر رہا اور اس نے بہت سی معلومات مہیا کر لی تھی ریمانڈ نے اس کا تعرف کر آیا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے اس جاسوس کو معلوم تھا کہ سلیبی سربراہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرانے کیلئے روبن نام کا ایک ماہر جاسوس سمندر پار بھیجا تھا اور اس کی مدد کے لیے پانچ آدمی اور سات جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھیجی گئی تھی اس جاسوس نے بتایا کہ روبن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے سلاہ الدین ایوبی کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا محزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر تیس میں دیکھنا مت بھولئے گا محزیز ناظرین